بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار نوابی چکن بوٹی کی ریسیپی شیئر کروں گا چیزی اور کریمی چکن کی یہ ریسیپی اتنی مزیدار بنتی ہے آپ دعوت پارٹی فنکشر میں اس کو ضرور پرائی کیجئے سب اس کو بہت پسند کریں گے چکن سٹارٹر کی سب سے بہترینوں اور آسان ریسیپی چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے چکن بولنیس لے لیں گے اس کی اس طرح کٹنگ کر لیں اور اس کے بعد اس کی میرینیشن کر لیں گے تو چکن کی میرینیشن کرنے کے لئے ون ٹیبل سپون لہسن ادرہ کا پیسٹ ایڈ کر لیں گے ساتھ میں ٹو ٹیبل سپون لیمن جوس ایڈ کریں گے چار سے پانچ سبز میرچ اس کا پیسٹ بنا لیا وہ ایڈ کر دیں گے تو دوستو آج کی ہماری ریسیپی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان ہے اس کو ایڈ تک دیکھئے گا اگر ویڈیو پسندے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور دیجئے گا انشاءاللہ آپ سے اچھی چیز ویڈیوز شیئر کیا کروں گا تو اس کے علاوہ مسالوں میں ہاں ٹی سپون پیسٹ ہوئی کالی میرچے ایڈ کر لیں گے ہاف ٹی سپون سفید میرچے ایڈ کریں گے ٹو ٹی سپون نمکے ایڈ کر لیں گے اب ہسی بیسائی کا ایڈ کر لیں ایک انڈا ایڈ کر لیں گے اور سوئے ٹی سپون چارٹ مسالہ ایڈ کریں گے तو اس کے علاوہ تھوڑا سا فریش دھنیا اس کو باری کاٹ لیں گے ایسے ایڈ کر لیں گے 1.5 ٹیبل سپون سویا ساوز کا ایڈ کر لیں گے تو اس کے علاوہ 1 ٹیبل سپون کورم فلور کا اور 3 ٹیبل سپون میدے کا ایڈ کر لیں گے تو یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کو میرینیٹ کرنے کے لئے دس منٹ کے لئے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ سارے مسالے اچھی طرح یک جان ہو جائیں تو یہاں پر چکن کو فرائی کرنے کے لئے آئل کو گرم کر لیں گے اور اس میں ہمیں جو سارا چکنیں ایڈ کر لیں گے تو چکن کو فرائی کرنے کے بعد اس کی بہت سی مزیدار ساوس بنائیں گے تو یہاں پر چکن کو ہم چار سے پانچ منٹ تک میڈیم فلیم پہ فرائی کریں گے ساتھ ساتھ اس کی سائیڈ بھی چینج کرتے رہیں گے تاکہ اس کا اچھا سا پیارا سا کلر ہو جائیں تو دوستو آج کی یہ ریسیپی ایز ای چکن سٹاٹر بھی اس کو کھا سکتے ہیں یا اس کے علاوہ اس کا پراتھا رول بھی بنا سکتے ہیں دو تری کے ساتھ اس کو استعمال کریں بہت ہی مزیدار اس ریسیپی بنے گی تو یہاں پر دیکھیں چکن کا اچھا سا کلر آ گیا اس کا اتنا گولڈن کلر آئیزہ اس کو نکال لیں ہم نے اس کو پتلے کیوز میں کٹا ہو چھوٹی بوٹی میں کٹا ہو تو یہ اچھی طرح ٹینڈر بھی ہو جائے گا کوئی مسئلہ بھی نہیں بنے گا تو بہت ہی مزیدار ہماری ریسیپی بننے والی ہے تو دیکھیں چکن ہمارا اچھی طرح فرائی ہو گیا تو یہاں پر چکن کے لئے بہت ہی مزیدار ساوس تیار کریں گے اس کے لئے ون ٹی بل سپون بٹر کا ایڈ کر لیں گے لو فلیم پہ اس کو ہلکا سا گرم کر لیں گے فلیم کو یہاں پہ ہائی نہیں رکھنا دول احسن کے میں نے جویلی ہے اس کو باری کٹ لیا اس کو چوب کرنے وہ ایڈ کر لیں گے ہلکا سے اس کو فرائی کریں گے تو اس کا بہت ہی زیادہ مازہ آئے گا اس کو ضرور ایڈ کیجئے گا یہاں پہ ہلکا اس کو ہم نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے اور ساتھ میں 3 ٹی بل سپون فریش کریم کے ایڈ کر لیں گے فریش کریم آپ کسی بھی برینڈ کے لئے لیں تو اگر آپ کے پاس فریش کریم نہیں ہے تو آپ کے پاس جو دودھ کی ملائی ہوتی ہے اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیں وہ اس کے اندر ایڈ کر لیں تو فریش کریم کے ساتھ 1 ٹی بل سپون مایانیز کا بھی ایڈ کر لیں گے اور دونوں چیزوں کو تقریباً ایک سے دو منٹ تک کر لیں گے تو اس کے علاوہ اگر آپ کی ساوس ٹھیک ہوئی تو اس میں 2 ٹی بل سپون دودھ کے ایڈ کر لیں میں نے بھی 2 ٹی بل سپون دودھ کے ایڈ کر لیا تھے اور ان ساری چیزوں کو میں نے دو منٹ تو کوک کر لیا تاکہ اچھا سا ٹیکسٹر اس کا بن جائے تو یہاں پہ 1 ٹی سپون وائٹ مرچ اور 1 ٹی سپون نمکہ ایڈ کر لیں گے اس کو اچھی طرح ملا لیں اور ساتھ میں اس کو کوک کر لیں اور ساتھ میں 2 ٹی بل سپون چیز کے ایڈ کر لیں گے یہاں پہ میں نے موزرلہ چیز ایڈ کی ہے آپ اپنے پسند اور ٹیسٹ کے مطابق کوئی بھی چیز جو آپ کے پاس ہو اس کے اندر ایڈ کر لیں اور اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ایک منٹ تو کوک کر لیں تو یہاں پہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو کوک کرتے تھوڑی سی ٹھیک ہوئی تھی اس میں نے 2 ٹی بل سپون دودھ کا اور ایڈ کر لیا تو دیکھیں اس کی ٹھیکنس ہم نے اس طرح بنانی ہے جب ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے تو چکن نے بھی تھوڑا سا جو آپ سو اس کو جذب کرنا تو اس طرح آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیں تو یہاں پہ میں نے اس کو ایک طبعہ بوائل کر لیا اور جو چکن ہم نے فرائی کیا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر لیں گے تو چکن کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سوڑ کے ساتھ مکس کر لیں گے تو ساتھ میں ایڈ کریں گے بری کٹاوز سبز دھنیا اس کو مکس کر لیں گے ایک منٹ تک مزید اس کو کو کر لیں گے تو ما شاء اللہ ہماری بہت ہی مزدار نوابی چکن گوٹی ہم نے بہت ہی آسانی سے بنا لی ہے اس کا کریمی اور جو اس کا چیزی چیکسٹر ہے بہت ہی مزدار سوس اس کی بنتی ہے اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے سب اس کو بہت پسند کریں گے تو آمیدی آج کی ریسپی آپ پسند جائیں گے ملتے ہیں کلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ